سبح اور شام کے اذکار میں جس طرح سے تین قل تین مرتبہ پڑھتے ہیں کیا سورہ کافرون بھی تین مرتبہ پڑھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سبح شام کے اذکار اور دعاؤں میں ہم کو ملتی ہیں تو ان حدیثوں میں قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کے پڑھنے کا تو ذکر ملتا ہے صبح میں اور جنہ شام میں تین تین بار پڑھنا چاہیے لیکن سورہ کافرون کا کوئی تذکرہ ان دعاؤں میں اور اذکار میں نہیں ملتا اگر کوئی بندہ اسے سنت نہ سمجھ کر بس اللہ کا کلام ہے اسے بھی میں شامل کر کے پڑھتا ہوں اگر پڑھے گا تو ایک ایک حرف پر اسے دس دس نیکیاں انشاءاللہ ضرور ملیں گی لیکن اتنا یاد رہے کہ اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے بس اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی بھی پڑھے بندہ تو بالکل اس پر ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اپنے رسول کی زبانی اسی لیے اس طرح کا کوئی عمل جو کہ اچھا اللہ کا کلام پڑھنے کرنے کا ہے تو اس میں کسی ایک چیز کو پابندی بندے کو نہیں کرنی چاہیے کہ پابندی اگر کرتا رہے گا تو کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ شاید یہ مسنون عمل ہے ملکہ تو اس لیے کبھی پڑھے کبھی نہ بھی پڑھے تو یہ بہتر ہوگا زیادہ انشاءاللہ